اب آپ کو بتائیں کہ سبسیمنٹی میں بدستور مہنگائے کی لہر برقرار ہے سرکاری ریٹ لسٹ میں پانچ سبسیاں مزید مہنگی ہو گئیں پیاس اکسو چالیس سے اکسو ستر روپے فی کلو تک فی روکت ہونے لگے ڈیمارٹر چالیس سے لے کر ساٹھ روپے فی کلو تک بکھنے لگے ہیں مارکٹ میں پھل بھی سرکاری نرخوں کے برعکس مہنگے داموں فی روکت کیے جا رہے ہیں عبدالقادر کے رپورٹ دیکھئے آج بلکل آج جو مارکٹ کمیٹی کی جانب سے سرکاری نیخنا میں جاری کیا گیا سبسیوں اور پھلوں کے انہیں پانچ سبسیوں کی قیمتیں اضافہ کیا گیا آج پیاس کی قیمت میں اضافہ کیا گیا دو روپے فی کلو تک ہے ایک سو اٹھ روپے فی کلو تک ہے ایک سو اٹھ روپے فی کلو تک بڑھا کر اس سے چالیس سے برم کر رکے گئے لیکن مارکٹ میں پیاس ہوئے مارکٹ میں 2 روپے فی کلو تک اٹھ روپے فی کلو تک بڑھاٹ میں سبسیوں کی جار準備وں کو ہی سو اٹھ روپے فی کلو تک بڑھا ہی solicر مارکیز میں یہی کراہ ستر روپے فی کلو تک پروک کیا جا رہا ہے سال جام اکھائیس روپے فی کلو تک بندی ایک سو ساٹھ روپے فی کلو تک پروک کی جاری ہے اور بھی ایک سو پچاس کے برکتے ہیں ستر روپے فی کلو تک پروک کی جاری شملا میں چار روپے مہنگے کر کے ستر روپے ایک سر کاری ریز اس میں پروک کی لیکن مارکیز میں لبے سے سو روپے فی کلو تک شملا میں سکوک کی جاری ہے مٹر دو روپے مہنگے کیے گئے ہیں ایک سٹھ رکیمت بڑھا کر ستر کم کر رکھی گی لیکن مارکیٹ میں یہی مٹر سو روپے فی کلو تک سوک کیے جارہے ہیں تین فلک کی قیمتوں میں آج اضافہ کیا گیا ہے سیف کالا فی لپے مہنگے کر کے دو سو پیسی روپے مہنگے کر رکھیا گیا ہے لیکن مارکیٹ میں تین سو اٹھ روپے فی کلو تک سیف کالا فی کلو کی سوک کی جارہی ہے پانچ روپے مہنگے کر کے ایک سو ساٹھ روپے فی درجن کی مترکی گیا ہے مارکیٹ میں دو سو اکسی روپے فی درجن تک درجہ آوال کا کلو پرک کیا جارہا ہے۔ جاتا کیجور ایرانی پانچ روپے مہنگی کر کے چار سو ساتھ روپے میں ترکی گیا ہے لیکن یہ صرف سرکاری نیقنا مہتک ہے کیمتیں ہیں کیونکہ مارکیٹ میں کجور ایرانی پانچ سو سرکاری نیسلاموں میں مقرر کردہ قیمتوں سے زائد آنکی سطح پر فروغ کی جاری ہے اور اس حوالے سے شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ روزانہ جی بنیاد پر مارکیٹ کمیٹی جو ہے جو بچوی ریز کبنی اور پنوں کی قیمتیں کا ادراہ کرتی ہے لیکن اس کے بعد ان قیمتوں پر عمل درامت جو ہے وہ نہیں کیا جاتا جی ٹھیک عبدالقادی راکہ شکریہ